زہور بنا بالحسین اللہمہ تکفل لینا اعمالنا وعزائنا ودمعنا بالحسین اللہمہ اجل ظہور امام زماننا بالحسین علیہ السلام کریم بزاد مالک اتنے تیرے بندگان عجز اپنے آپنوں عبد عجز و ناتوا سمجھ کے تنعلا کل شائن قدیل سمجھ کے تیرے پیارے اندے نور محل جے گرمی دی شدت زمین تباہ کے دعا دے حد چائی بیٹن سب دے جیز مقاصد پورے فرما میرے اللہ بانیانے مجلس بانیانے خمسہ بانیانے عذا منتظمین عذا جناب خان عبد خان اور باقی سارے برادران دے حلال اور طیب رزگج برکت اور وسط اتا فرما مالک اس مشکل دور چھار بے روزگار ماتمی ازادار نو عزت اللہ روزگار اتا فرما جنانوں کشے منگن دی لوڑ کائی نہیں تسا بیشکو راپ راوے کھو دے آمین نہاکو جنان دے زینی چھی ہی جو میں دربار جب ہے کہ خدا دے سامنے ہاتھ چاہی بیٹھا بھیڑے مونال بندہ پوتر تو ہی پانی منگے دو ہی نہیں دیندہ تسا تو اس دربار اچھا چاہی بیٹھو جی تے ملائک مگدے بیوندن پھر اس دعا دے بارے میرے امام فرما ہے جس دعا تے ساٹھے چالی محب مل کے آمین چاہ کھن تا اللہ تقدیر نواتا بھی چاہتے ہیں ہیک دی منہ یا میرے آپ نے چالی ہاتھ جائے بیٹھے ہیں مالک ساڑھی امانگیوں یہاں سب دعائیں مستجاب فرما ایک مومنہ سیزادی بیمارے اسنوی اطبع کی سارے مریضین مومنینوں شفاہ آتا فرما میرے اللہ اہل بیت دے صدقے ساڑھے وارس ساڑھے حادی ساڑھے رہنما منتقم میں خون سادات ولی العمر امام دے جلدی ظہور فرما اسن سارے انو بادشاہ دے مارفت اور شعور نصیب کر کے ولی العمر دے لشکر شامل و شمار فرما ساریاں دعاون دی قبولیت واسطے اپنے مزاد اور عقیدت دے مطابق لائے کے سلوات گھرانے دے بلان دے سلوات پڑھو اجازت یہ جی میں دو ترہ اگلہ جناب نل کر لاؤں میرا مالک تن سلامت رکھے بڑے عقیدت مند لوگو بڑے مقدران لے لوگو بڑے بختان لے لوگو کہ میں اپنے مقدر تناز کر دیاں اس تا ذکر شروع کرنے لگاں جس تا ذکر سنن تکرن واسطے انبیاء سکھ دے گئے کوشش کریں بولے سندھ گرمی نہ لگ سیں یا جس تا ذکر سن کے جنت جہوران جنت حسن ودھ ویندائے کائنات اللہ دی تکلیق دے اس شہکار دا نام علی ہے میرا مالک سلامت رکھے صدقہ اہل ویدہ جیڑا ہاتھ چیسی انگرمی نہ لگ سیں ایک شاعر نے بادشاہ امیر المومنین تاجر مرزات کردگار سمت بزاد بنیاز مجاہد حسن این شریف این کریم این امام این سیاد این سامد این مسلح این طیب این طاہر این دے پاک طیب و طاہر باب علی نے فضائل تے کتاب لکھنی شروع کی تھی تھوڑا جا میں پڑھنا ہے تھوڑا جا میز باندھی حسیت ہے کتاب لکھ دیاں بخاری صاحب پہلی ستر لکھی یہ فارسی دیوید یا علی کتاب فضل تیرا آدھے بہر کافی نیزت کتر میں کنم سر انگوشت و صفحہ بشمارم میں ترجمہ کرنا ہے توڑے ایمان اچھ اسی چل جانا ہے یا علی کتاب فضل تیرا آدھے بہر کافی نیزت کتر میں کنم سر انگوشت و صفحہ بشمارم ادھے یا علی ادھے سمندروں بے اندھے تیری فضل تیوید انگوشت حسن تیری فضل تیوید انگوشت حسن اند іالی تیری بلائی دیویwith سمندر موک име تیری فضل بسم اللہ بسم اللہ زندگی طرح ہوئے بسم اللہ بادشاہ شادو آباد رو اہل بیت دی محبت نظیر بسم اللہ اللہم صلی اللہ محمد محمد واجل فرجال کچھ گرمی گھاٹ نہیں گئی علامہ ہلی دا نام سنے میں نے کوئی طلعنی خطاب دا ٹائم نہیں میں انتہائی اختصار دنال ہلی دا جیڑا آٹھ یا بارہ سال دی عمر دے ویچ مجھ تہید دائی یم این جاکھا چانے لوگو جس نے جتی آپنی پیروں لائی چھانٹ کے آپنے بغالے چپائی مناظرہی نہیں کیتا پوری سلطنہ دے ایران شیعہ ہو گئی حیدری اہل بیت محبت نصیب رہنے بختانے لوگو تو ساں یار میں یہ کہہ مناظرہ ہی نہیں کیتا صرف اپنی جتی چھانٹ کے بغالے جب آئی پوری سلطنہ دے ایران شیعہ ہو گئی جنہ اس وقت دا ایرانی شہنشاہی اس دا نام ہے سلطان خدا بندہ سلطان خدا بندہ دے زندگی دے آخری آیام آئیں ایسا کیا ہلی بخشش یقین نہیں ہے جو میں علی نے امام مندہ مگر میں چاہنا میں کوئی کدائیں روکے نہیں کدائیں کوئی میں نے پوچھے نہیں ہلی میرے مولا علی نے فضائل تک ایسی کتاب لکھ جدن میں مرا میرے علی بکیا بھائی جدن میں مرا او کتاب چاہیں تے چاہی جاہاں جدن میں مرا میں انہوں کو روکے نہیں میں کتاب چاہیں لگا جاہاں ہلی نے ایک کتاب لکھنے شروع کی تھی جیسا نام ہے کشف الیکین فی فضائل امیر المومنین ایک ونی نا چاہو تو یاد ہو اسی کشف الیکین فی فضائل امیر گوگل تو بھی لاب سکتی عربی زبان اچھا اس نے وہ قدمہ لکھ دیا ہلی جائی مقتدر شخصیت نے کچھ صفحے لکھاندے بعد کلم روک کے سانس روک کے سوچ روک لئی آپ نے آپ بچ پیادہ ہلی تو نہیں سوچیا تو بادشاہ علی دے فضائل دے بے کنار سبندہ نے پارچہ ماری آئی تو آپ دے حدیث پڑی جو رسول فرمایا ہے یا میں جاننا علی نو یا جنی جار دائے علی صدا سلامت رو شاد و آباد رو بسم اللہ جی میرا مالک سلامت رکھے اہل بیعت دی محبت نصیب رہنے آئیے سید آئیے ایک سلوات بڑھئیے باہواز بلان بسم اللہ جی آئیے دی آئیے سید باس شکریہ اجازت ہے سید بسم اللہ تو سنچان دے ہو میں دو درہ میڈ پڑھا اتھے علامہ ہلی نے کسے شاعر دے دو شعر لکھے میں غیر رسمی ذاکرہ کتاب جو پڑھ کے بڑھ دا اور میری خیال ہے تو میں انہوں شیعہ نالوی اہل سننہ دیر سن دن میں دو چار دن پہلے ایک جمل آکھے ہے بھئی یہ مت سمجھین اہل سننہ لوگ انہوں ورخہ لائے ہو جائے بھئی شیعہ جیڑے نے ساپا نہیں ماندے شیعہ تے ایٹی عقیدت ماندن جس گھوڑے ہی اہل بیعت نال وفا کیتی ہو یہ انہوں سلام کرے دن ہاں ایک قانون ہے ایک میار ہے ایک ہے بھئی تو آڑے ہی پوتر دے مقابلے تو آڑا دوست لڑتا پہ ہوئے تو سب پوتر دے مقابلہ نہیں کرنا پوتر دے ساتھ دینے انہیں نا دوست لڑتا پہ ہوئے اہل دنال کو یاد نبی لڑتا پہ ہوئے پھر دوست دے ساتھ دینے تیجے دوست پوتر نہ لڑتا پہ ہوئے پھر پوتر دے ساتھ دینے بس شیعہ تک میں یار ہے کہ رسول دے اصحاب رسول دے یار قیاد نبینا لڑسن اثر رسول دے یارانہ ساتھ دیسان اگر رسول دے یار اہل بیدنا لڑسن اہل بیدنا ساتھ دیسان حیدری ساڑھے یقیدہ ہے حیدری ساڑھے یقیدہ ہے بھئی اگر حضور دے دوست قیاد نبینا لڑسن پوری ملت جعفریہ دے یقیدہ جنہوں مہندگی کر دیا اصحاب پیغمبر کسے غیر نہ لڑسن اصحاب پیغمبر دا ساتھ دیسان تیجی اصحاب رسول دی اہل بیدنا لڑسن پھر اصحاب دا ساتھ نہ دیسان اہل بید دا ساتھ دیسان اور ہر زی شعور بندہ ہی ہو چاندہ ہر سنی شیعہ ہی ہو چاندہ ایک گا لے نا پھر پوری کوشش کریں تیری نماغ تیرا سجدہ تیرے روزے یہ تو اس ذات نال نہیں ڈالتا خیال رکھیں اوہ جس گھار تو دین قرآن غیرہ دھامیہ چھراپا چھری جاتا جس گھار تو تو نین لے آئے اس گھار نال نہ مجھائے جو وہ گھار اللہ نے ویٹا پیار آئے آپ اللہ اس نے درور بڑھ جائے پچھلے پہر ملیک کا اس موہ دیا دیل فیزا جھولا جھولا وڑا یا میں جاوہ حیدری چکی چلا منی ہے یا میں جاوہ اس گھار نال نہیں میں جاوہ سننے شیئے بھائیو ہلی نہیں ہے گل میرے اختدامی مراحل میں ممبر تے نہیں آدھا بھی آخری میٹ دو میٹ تو آری محبت نوے ایک کے دے زندگی دا پتا کوئی نہیں تجھے رو پہو تجھے بول پہو نہیں اتھے جھوٹ باہر بندہ جھوٹ بولے تو اللہ لانت کرن دا اتھے بندہ جھوٹ بولے تو اللہ ہی کرن دا ستر ہزار فرشتے ہی کریں اس وقت نگونہ گار ہومے نہ آنے ہیں نگونہ گار کرے نہ آنے ہیں ہلی نے کشف اور یقین مقدمے بخاری صاحب کسے شاعر دو شیئر لکھیں آپ لکھیں کسے شاعر نے آکھے آجتا لوگا نے اس دی ملامت کی تھی کہ اگر بعد سالید فضائل پڑھتا ہوں دہنے چھوڑ گیا ہیں اگر بعد سالید فضائل روبائیات قطعات ارشادات فرمان موجزات عبیات اشعار قطعات روبائیات پڑھتا ہوں چھوڑ گیا ہیں یہ لہا اس جواب دیتا ہے نا تو اڈے یہاں ٹھر جائے گا تو میرا پڑھ دیں ٹھر گیا ہے اس جواب شاعر نے آکیا لا تلومونی فی ترک مدح علی انا ادری بالعمر و اخبر آئے میری ملامت نہ کرو جو میں علی بادشاہ دے قصیدے پر نے چھوڑ گیا جدر پڑھ دم علی دیشان دا جاہلم ان صاحب عرفان ہو گیا انہاں کے کی مارفت کیا عرفان کیا مکشوائی کیا شعور آیا ہی جو علی بادشاہ دے قصیدے چھوڑ گیا ہے آدھا میرا عقیدہ سون تیرے نالو ڈھیر جاننا کیوئے آدھا اینا حل السماع والعرض پھل ایڈز سواعون آن حسر آن صاف کمبر زمینی تی آسمانی مخلوق مل کے زور لال ہے علی دی جوتی دے غلام کمبر دے فضائل بیان نہیں کر سکتے کوئی سمجھ آئی میری گزارش بس اتنا ہی میرا ٹائم آئی ہیک ستر دکھ دی پڑھ ہوا آئی تباہ کے دردیب دیتی ہے بھئی سارے دن مجلس کال بھی مجلس امام زہن العابدین دکھ گھٹ پڑے گئے امام علیہ السلام دا پورا تارو پیش نہیں کیتا گیا ساڑے بچے دا صرف اے سمجھ دن کہ امام بیماران اے امام مریضان اٹھ محرم تک حسین دا اے پتر علی آئی شاہر اللہ اپنے دکھنج کر دی ہائے نہ کرو میں بسم اللہ کرام دوسرہ آپ آدے ہو نا زہن العابدین مجلس جاندن بسم اللہ تیری زندگی ہوئے زوار آپ آدے ہو نا امام آدن میں سناد علی کتاب جو بسم اللہ دیا دے پڑھتے ہوں سناد علی کتاب جو پہ پڑھتا اٹھ محرم تک شیر آئی حسین دا پتر جدہ اٹھ محرم انہوں مسلم بے نوس جا اثر لیا کہا نا سجاد یہ فوجاں کی ہیں زہن العابدین سید ساجدین عابدین دے کافل دمیر کاروان ساجدین دے بسم دے زینات آدم آل محمد امام فرمایت جاننا میرے باپے دے دشمن جملہ سمجھا گئے ہو سکتا میں نو گپڑ نہیں نبوے جناب مسلم میں نوس جا دن دے پیومہ دے دشمن ہوئے تو پہلے پوتر نہیں لڑ دے سمجھا گئے بغیر زین دے حسین دے پوتر گھوڑے دے سوار ہویا فوج عشقی آلے پاسے ماتمیوں آزاداروں گھوڑا دوڑا کے سجاد رہل زین جو اٹھی کیا دن ظالموں رسول دے پوتر نو بیوارے سمجھے میں قربان ہو جاؤں انشاءاللہ بہنا تیری خوشی بے کھین اور پہ غیر تو رسول جی رسول دے پوتر انہوں بیوارے سمجھے جنہ حسین نہ لڑنا پہلے میرے نہ لڑو آیا قدیمان آزادار لوگ جسلے اے لہجہ بلان دویا مسلط شبیر سڑیا امام دا امام کھول کے گالے چھائے ہویا کھلو امام چاہ کے آسمان دروے کے سجاد دا بابا پیادہ میرے اللہ میری نسل حفاظت میرے سجاد نال کئی بانے بسم اللہ کرا سجاد نال کئی بانے میرے حصہ دی عبادت ہو گئی سجاد نال کئی بانے گئی میری بہن نال باز آرہ چکے شریف اتھے میرے مولا سجاد بیمار روئے اٹھ محرم افسر دی ٹیم بستر بیماری تگہ اکھ بند کیتی موڑ شام غریب بات آئیں ترائی وری آکھ کھول لی سی پہلی وری اس سلے آکھ کھول گئی جس گنات آواز گئی ہم شکل پہ کام بار علی اکبر گر دا میک روبان میک صدقی روز ماشاء لی انہیں پر دے ہوں دے اس سجاد رٹھ جائے تو سجاد بھرا ایک دو دے گر لکے علی نے نہیں فرمائے اما فضا وان میرے بھران واق مسلح چھوڑ پودر پہ مر دینی میں قربان ہو جاؤ جس لئے امام میں ماتمی ازاد تھاک نبی آج رو مندد دی دس محرم منہ بیٹھا تیرے سینے جو شبیر ایک لاز چیند مہر باد یہ چاچ آ میں قربان ہو مکانی آزاد آرہو امام میں دو پتران جدہ کیا دن بابا میں جو وٹا میں بھیج نا میں دان چھوڑ پتر دا سر چم کے فرمائے جیڑے وٹے ہوں دن وٹے جہاد کریں دن بابا وٹا جہاد کیڑا دشمن تیرے کٹھے نو بہن آن دا سات جنگل دا محول لاز دا مہمان بابا وٹا جہاد جملہ سمجھیں وٹا جہاد کیڑا سجاد زخمی بابا روکی آج شام ون دے دیل مردے آم میں قربان ہو جا بابا تینو بدل آگے ویسی بڑا جہاد بابا گیڑا بڑا جہاد پوتر نو ہاں ل� کت دکھان دی کائنا مرکاز ام فرمائی مام آم آل کئے دو نا بہین آل کئے دو نا بھوگی آل کئے دو نا دنیا آل کئے دو نا باد ماش دی بھیڑ بنی انہ دے سنان آر دی آکھے جا سوائی دا محرم منائی ای وڈا جہاد بابا جی میں بھائی نہیں بھائی سان پر ایک میربانی کریں نو کے نیزت آکھ کھولتے میری مکتل دا بیکھیں میں صدقی ہو جا مام دوسری دفعہ دا آکھ کھول اس مگ گئی میرے سے دی مجلس بابا یتیمی دی پاگ بنا ہوئے امام آخری میری پتر نو ملین جو آئیں جو گرام آسو میرے مرشد حسین دے میرے بادشاہ سجاد دے چیرے دے ڈٹھے آکھ کھول گئے بستر بیماری دے تڑے اینا اینا حبیب آمدہ ہے اینا سجاد انتھے کلا دو کچھ آئیں انتھے کلا ڈتھے مہین مکانی آدھا آر تری میری تے سلیہ خو جیس جن جن سڑے تتی ایو دلوال سٹے سجاد بستر جنہائی سجاد دار رخ کے انوارا ہے پراب دیوانج لگا ہے علی پاکشا نے بھی سانیا مذکورا ممنار لائے کے سجاد مولا دے پباندی آئیے پھر رو کہا دی سجاد آنکھ کھول سجاد آنکھ کھول اہم میں موق گئے گئے دنی مان میں داس ہون جالو مرنا ہے بس میں لگنا ہوا ہی کی بین کرنے ہی تکار رہے نا جالو مرنے یا باہران ہونا سجاد آنکھ کھول لیت چادرہ کی ہے سجاد دیت تیری بھینک دے کرنا جو خو ہے سجاد سارے زیور دینے دشمن لوٹ لے سجاد ہون دا سجاد مرنا ہے یا بہران ہونا ہے سجاد رو کہا دیت تکار ہے بھینک دے کرنا ہوا سجاد دیت تکار مرنا ہے پھر رو کہا دیت تکار ہے سجاد اکھول لیت مرنا ہے سجاد رو کہا دیت تکار ہے موسیقی 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 موسیقی